مَوْلَا يَا صَلِّمَا سَلِّمْ تَعِمًا امت جو اللہ تعالیٰ نے سمداری لگائی ہے وہ کہا فرمایا کُنتُم خَيْرَ أُمْتٍ welfare فرمایا تمہیں اللہ نے بہترین امت بنایا ہے اس لیے کہ تمہیں باتیں بڑی آتی ہیں اس لیے کہ تمہارے پاس علم بڑا ہے اس لیے بہترین ہو کہ تم بڑے حسین ہو اس لیے بہترین ہو کہ جناب تمہارا قدقار بہت زیاد ہے نہیں اس لیے اللہ نے تمہیں امت خیر بنایا ہے کہ تم لوگوں کے لیے نکلتے ہوں میدان میں آتے ہو میرد کرتے ہو کس چیز کی تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اس لیے میں نے تمہیں امت خیر بنایا ہے لہذا جو بندہ اب اول تو ہمیں خود یہ دائی بننا چاہیے اگر ہم وہ نہیں بن سکتے تو خاندان میں محلے میں علاقے میں جو بندہ یہ کام کر رہا ہوں ہمیں اس کے ساتھ معاملت کرنی چاہیے ہدایت کو پھیلانے کے لیے آگے نکلنا چاہیے اور جو اگر اللہ نے صلاحیت دی ہو اپنی اس صلاحیت کو گروہ کار لانا چاہیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ واضح نصیحت سے ہدایت پاتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کی ذرا بندہ مالشاہ لگا دینا آجی ان کے خدمے شکمد کرتے ہیں وہ اس وجہ سے آ جاتے ہیں اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کوئی فن دیکھتے ہیں وہ فنکار ٹائپ وہ آپ کے فن سے متاثر ہوتے ہیں اور آپ اس فن کے ایک رکانہ نام حضور آپ نے سنا ہوگا رکانہ پہلوان عرب کا بہت بڑا وہاں کا رسن تھا اس نے کہا یا پتہ چلایا کہ مدینہ منورہ میں ایک ایسے آدمی ہے جو لوگوں کو کہتے ہیں میں اللہ کا رسول براکو اور اس کے بڑے موجزات ہیں اور بڑی نورانی شکل ہے اور بڑا عالی پیغام ہے لوگ متاثر ہوتے ہیں میں بھی تو جا کے ملوں اللہ کی شان جب وہ مدینہ منورہ آ رہا تھا وقت کے دامن میں کمی نہیں میں اختصار سے اشارہ کرتا ہوں اتفاق یہ ہے کہ حضور بھی ادھر باہر کہیں مدینہ شریف میں تھے آئے تو حضور کے ساتھ یہ اس کی ملاقات ہو گئی کہنے لگا سنا ہے کہ مدینہ منورہ میں اس طرح ایک آدمی ہے جو اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں مگر میری فیلڈ تو پہلوانی ہے میں تو کشتی کرتا ہوں تو وہ میرے ساتھ اگر کشتی کریں اور اگر وہ جیت جائیں تو میں انہیں اللہ کا نبی مان دوں حضور نبی پاک نے فرمایا کہ یہ اس پہ آپ پکے ہو جی میں پکا ہوں فرمایا آؤ پھر میرے ساتھ کشتی کرو وہ دین کی دعوت دینے والا میں ہی ہوں وہ اللہ کا پیغمبر میں آپ ذرا اندازہ لگائیں ہاں نہیں آپ اندازہ لگائیں کہ ہم میں سے اگر کوئی بندہ پڑا لکھا ہو مگر کسی کی گاڑی قراب ہو جائے تو ہم اتر کے دھکا لگوا دیں اس لیے کہ یار ممکن ہے یہ بندہ حدایت کی طرف آجے میں پروفیسر ہوں میں مفتی ہوں میں جناب چودری صاحب ہوں میں یہ کام کروں اور کسی کا کوئی کام اس طرح کیسے کہ میرا تو یہ کام نہیں یہ تو مولانا صاحب کا کام ہے رسول پاک نے دیکھا اچھا یہ حدایت کی طرف آ سکتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر شان دیکھئے کتنی ہے سبحان اللہ فرمایا آؤ میں تیرے ساتھ کشتی کرنے کے لئے تھا حضور نبی پاک صلی اللہ نے وہ کشتی شروع ہو گئی آپ نے پنجاب پکڑا تھوڑا ایسے کیا اللہ کی شان یہ ہے وہ چت ہوا حضور جیت گئے وہ کہنے لگا نہیں نہیں مجھے بہنیں مجھے تو آج تک کسی نے آرائے نہیں میرا خیال ہے میں ابھی پوری طرح تیار نہیں ہوا تھا وامپ نہیں ہوا تھا میرا کون پھسل گیا ہوگا دوبارہ آئیے ہم میں آؤ دوبارہ آئی اللہ جب دوبارہ آئے تو اس نے ساتھ یہ کہا کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اس کو اندازہ ہو گیا کہ اتنی طاقت ایسے مجھے بھما کے مارا ہے کہہ لگا کہ اب آپ نبوت والی جو طاقت وہ نہیں لگائیں آپ روانی طاقت نہیں لگائیں گے یہ میرا ساتھ بہت آکھو جسمانی طاقت لگائیں گے اللہ نے نبی پاک جسمانی طاقت بھی اتنی دی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہ چالیس جنتی مردوں جتنی اللہ نے حضور کو طاقت عطا فرمائی اور ایک جنتی مرد کی جو طاقت ہے وہ دنیا کے ایک سو مرد سے زیادہ ہے اتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی اور پھر آپ اپنی صحت کا خیال بھی کرتے تھے کھانے میں پینے میں سونے میں یعنی کہ ہڑا آپ ہماری طرف جو آیا کھا گئے کھا گئے مٹھائی بھی کھا گئے دعی بلے بھی کھا گئے جاگتے ہیں تو جاگ رہے ہیں سوئے ہیں تو سوگ رہے ہیں ہمارا تو کوئی طریقہ کار ہی نہیں رہا فطرت سے دور ہو گئے اور یہ بات یاد رکھو صرف دولت کی اچھا ہمیں صرف پیسے کی افادت کرنی آتی ہے صرف گھر میں سونے کی افادت کرنی آتی ہے میرے بھائیوں سب سے پہلے اپنی صحت کی افادت کریں پھر اپنے بچوں پر نظر رکھنے اپنی نسل کی افادت کریں یہ میری اور آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے لہذا اتنا کھائیں پیئیں جس سے صحت ہماری چلے ہمارے تو معاملات ہی اور تو میں نے کہا حضور نبی بنوائے ٹھیک ہے گئی میں نبوت والی طاقت نہیں لگاؤں گا دوبارہ آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کشی تھی اللہ ہو کر حضور نبی پاک اللہ نے پھر فتح تعاف فرمائے مگر اس کے باوجود وہ کہنے لگا کہ واقعہ تن مجھے کوئی عام آدمی نہیں گرا سکتا جس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے یہ اللہ کا سچا نبی ہو سکتا ہے تو اس واقعہ سے جو میں عرض کرنے گا یہ آج کل بچو آپ کمپیوٹر پہ ہو آپ نیٹ پہ ہو آپ سوفٹ وئر انجینئر ہو تو آپ یہ نہ سبھی لیا کرو کہ یہ ہدایت کا کام کرنا تو اس طرح مولانا صاحب کا کام ہے آپ سوفٹ وئر انجینئر ہیں آپ کاروباری ہیں آپ سیاست دانے جہاں بھی ہیں اپنے کردار کو اپنے اخلاق کو اپنے فن کو آپ اسلام کی سربلندی کے لیے استعمال کریں اللہ رب العالمین ممکن ہے آپ سے سوفٹ وئر انجینئر سے تاجر سے سیاست دان سے آپ کسی بھی شعبے سے ہیں آپ امانت و دیانت اور حق کے مطابق لوگوں کی خدمت کریں ممکن ہے ایک مبلغ سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے پتنے کتنے بگڑے ہوئے لوگ آپ کی وجہ سے جو راہے ہدایت